اسلام علیکم ایبری ون کیا ہارے آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں میں آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار چپلی کباب کی تو چپلی کباب کس کو پسند نہیں ہوتے وہ سب کو ہی پسند ہوتے ہیں تو چلے مزیدار سے چپلی کباب اور ایزی سی ریسپی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور لیمو کی جو چٹنی ہے وہ آپ نے برانیز کے ساتھ اور ہرے دھنیا پودینی کا رائتہ بھی بنا رہا ہے چپلی کباب کراہ سے بھی یہ میرے پاس دو کلو تھا کیمہ ایک پاو فیٹ آپ نے لینا ہے دو کلو کیمہ میں ایک پاو فیٹ ڈالیں گے تو آپ کے کباب بہت اچھے بنیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے لہسن آپ نے دو بنچ ایموٹے دو بنچ لے لینا ہے بیس سے پچیس ہری مرچے لے لینا ہے اور ادرک آپ نے لینا ہے تقریباً یہ چاپ کرنے کے بعد ادرک ہو جانا چاہیے تین ٹیبلی سپونٹی کے تو جو چپلی کباب ہوتے ہیں اس کے بڑے سمپل سے انگریڈینٹ ہوتے ہیں لیکن آپ نے اس میں نمک مرچ اور ادرک لہسن کا جو استعمال ہے وہ اچھا کرنا ہوتا ہے تو کیمہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر ادرک لہسن ہری مرچ آپ نے بھرپور لینی ہے پہلے آپ نے چاپر میں چاپ کرنا ہے اس کو اور اس میں مکس کر دینا ہے تو کیمہ میں نے پہلے چاپ کر کے رکھا تھا اب میں نے ادرا گلیسن اور حریمی چاپ کر کے اس میں ڈال دی ہے نیکسٹ آپ نے لینا ہے دو ٹیبل سپون دھنیا اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ دو ٹیبل سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون زیرہ اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے رفلی سا کوٹ لینا ہے پیسنا نہیں ہے پاورڈر نہیں بنانا ہے اس طرح پر آپ نے رفلی سا دھنیا اور زیرہ کوٹنا ہے اور یہ ڈال دینا ہے چپلی کباب میں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے لینا ہے کٹی ہوئی مرچ کٹی ہوئی مرچ میں نے لی تھی دو ٹیبلی سپون ٹھیک ہے یہ کٹی ہوئی مرچ بھی بہت رفلی سی کٹی ہوئی ہے بہت زیادہ باریک نہیں ہے تو جو چپلی کباب ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ پسے ہوئے چیزیں نہیں استعمال ہوتی ہیں جو کٹی ہوئی ہوتی ہیں موٹی موٹی اسی طرح پر یہ چپلی کباب بہت مزی کے بنتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ڈالنے ہے ہس پہ ذائقہ نمک نمک جب آپ فرائے کرنے لگیں تو آپ ایک چپلی کباب فرائے کریں نمک ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد سارے چپلی کباب فرائے کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اب اس کو اچھی طرح پر مکس کرنا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کباب صحیح سے شیپ نہیں ہوں گے ٹوٹیں گے یا کچھ ہوں گے تو اس کے لیے آپ نے سب سے جو اچھا ہے بائنٹ کرنے کے لیے جو انگریڈینٹ سب سے اچھا رہتا ہے وہ ہے گھی گھی آپ نے لینا ہے دو ٹیبلی سپون دو ٹیبلی سپون لے لیں اگر آپ گولا کباب بنا رہے ہیں یا پھر آپ چپلی کباب بنا رہے ہیں سی کباب جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس میں اگر آپ گھی استعمال کریں گے بیسن نہ استعمال کریں سب سے جو بیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گھی دو ٹیبلی سپون میں نے گھی ڈالا ہے ایک پاو فیٹ دو کلوکی میں میں پہلے ہی ڈلا ہوا تھا اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے جوسی سے جو چپلے کباب ہیں وہ بن کے آپ کے تیار ہوں گے تو یہ کیمہ کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیمہ آپ کا بہت اچھا پسا ہوا ہونا چاہیے اچھا خدا کا واسطہ آپ نے اس میں چائنی سالٹ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے گوشت کی جو اور چیزیں بنتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس میں چائنی سالٹ ڈالتی ہوں لیکن یہاں پر آپ نے چائنی سالٹ بلکل بھی نہیں ڈالنا چائنی سالٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اگر آپ وہ ڈال دیں گے تو آپ کو جو چپلی کباب کا ذائقہ ہوتا ہے وہ سہا کرنے ہی ہے جس طرح پر آپ باہر کھاتے ہیں تو یہاں پر ہینڈ فل آف میں نے ڈالا ہے اس میں لاسٹ میں ہرا دھنیا ہرا دھنیا آپ نے ڈالنا ہے بھرپور اس سے جو آپ کی کباب کی لک ہوتی ہے وہ بڑی ٹیمٹنگ سی آتی ہے بڑی ریفرشنگ سی آتی ہے تو یہاں پر چپلی کباب میں میں نے ڈالا ہے ہرا دھنیا اور اس کو اس طرح پر شیپ کر لیتا ہے اچھا یہ بڑا سائز کا پلیٹ ہے اس میں میں نے بہت ہی بڑے بڑے جو چپلی کباب ہے نا وہ بنائے تھے کیوں کیونکہ یہ جب آپ فرائے کرتے تو یہ تھوڑے شرنگ ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے بہت بڑے سائز جمبو سائز چپلی کباب بنائے تھے اور اس کی جو شیپ ہے وہ میں نے رفلی سی رکھی دی کیونکہ مجھے یہ بہت پسند ہے جب آپ باہر سے کھاتے تو آپ کو اسی طرح کی شیپ ملتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ میں بہت ہی نفاصل سے چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ سے چپلی کباب بنانے تو وہ بھی آپ بنا سکتے لیکن میں نے اس طرح پر بنائے ہیں اور یہ بہت دیکھنے میں ٹیسٹی لگتے ہیں تو یہاں پر فرائے کرنا ہے سب سے مین جو سٹیپ ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے آپ کا فرائن ٹھیک ہے فرائن کے وقت آپ میں کیا کرنا ہے کہ اس کا فرائن بہت زیادہ لونی رکھنا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کباب بہت درائی بنیں گے ہاں ہی نہیں رکھنا کہ جل جائیں بلکل جو میڈیم فرائن ہوتا ہے اس پر آپ نے اس کو بنانا ہے کہ ڈالتے ہی ببڑنگ سٹارٹ ہو جائے اور اس طرح پر جب ایک سائٹ سے آپ کے چپلی کباب کی لک ہو جائے بلکل براؤن براؤن تو آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ ٹھیک تب تک اس کو نہیں اس کی سائٹ چینج کرنی تو چپلی کباب جو ہے اسی طرح پر بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ نے بڑے گورے چکتے سے چپلی کباب بنائے نا تو وہ اتنے ٹیسٹی نہیں لگیں گے تو یہاں پر آپ نے پہلے اس کو اچھی طرح پر فرائے کر لینا ہے سارے چپلی کباب جو ہے وہ میں فرائے کر رہی تھی اور شیلو فرائے کرنا ہے آپ نے اس کو ڈیپ فرائے نہیں کرنا ہے یہاں پر جو سارے چپلی کباب ہیں وہ اسی طرح پر براؤن براؤن اپنے فرائے کرنا ہے سارے چپلی کباب فرائے ہو چونکہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت سمپل سا انگریڈنٹ ہیں اور لیکن یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اسی طرح پر اس کے ساتھ میں نے ہرا دھنیا اور لیمون کی چٹنیں بنائی تھی اور ہرے دھنیا اور پودینے کی اپنے رائتہ بنانا ہے اور اس کو انجوائے کرنا ہے چپاتی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یہ سب سے زیادہ مزیدے بنتے ہیں تو یہاں پر جو مزیدار سے چپلی کباب ہیں وہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ یہ کیسے بنے تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے چینل کو پریز سبسکرائب کریے گا فالو کریے گا لائک کریے گا کومن کریے گا شیئر کریے گا اللہ حافظ تینکیو فور وچنگ